آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس سلسلہ میں جو عورتوں کی محفلِ میلاد کا ذکر کیا تو اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا یہ فتاوہ رضویہ شریف کے اندر اس سوال کا تذکرہ جلد نمبر بائیس میں موجود ہے یعنی جبکہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم یا سپیکر امدہ اور اعلیٰ قسم کے موجود نہیں تھے تو عورتیں چند مل کے اپنی آواز بلند کرتی تھیں وہ ساؤنڈ کا کھاتا پورا کرنے کے لیے تو آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا یہ دو سو چالیس نمبر صفحہ ہے فتاوہ رضویہ شریف کا سوال یہ ہے کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں بازار میں نہیں یا کسی پبلک مقام پر نہیں گھر میں چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں ملاشری پڑتی ہیں گانے نہیں گاتی ملاشری پڑتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی ہے یوں ہی محرم کے مہینے میں کتاب شہدت وغیرہ ایک ساتھ آواز ملا کر پڑتی ہیں یہ جائز ہے یا نہیں بیینو تو جرو یہ سوال ہے آل حضرت سے اب آج جس وقت ہم یہ حدود و قیود بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو شریعت کی ماننا نہیں چاہتے وہ الٹا ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب یہ ملاد کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور ملاد سے بھی روک رہے ہیں تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا الجواب ناجائز ہے یعنی یہ پہلا جملہ ہے پوچھا جا رہا تھا کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں ملا شریف پڑتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی ہے ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے عورت کی خوش الہانی کی اجنبی سنیں محل فتنہ ہے تو اس بنیاد پر واللہ تعالی عالم یہاں اتنا جواب جامع ماں نے دیا کہ اگر آواز باہر آ رہی ہے اگرچہ سپ لاؤڈ سپیکر کے علاوہ ہے ساؤڈ سسٹم کے علاوہ ہے لیکن باہر آ رہی ہے جہاں اجنبی اس آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر بھی محل فتنہ ہے اور دوسری صورت میں کہ چند عورتیں ایک ساتھ مل کر گھر میں ملاد پڑتی ہیں اور آواز بہر تک سنائی دیتی ہے یعنی وہ مل کے پڑھنے کی بنیاد پر آواز انچی ہوتی ہے اور وہ آواز بہر سنائی دیتی ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے ایسے ہی فتح و رضویہ کے یہ جلد نمبر دس میں ہے کہ وہ تلبیہ پڑھتے وقت بھی اپنی آواز بلند نہ ہونے دیں وہ آہستہ طریقے سے تلبیہ پڑھیں اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لئے آسے رات ہمارا پروگرام تھا کہ اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس کو آپ کا وصال ہوا تو دو ہزار اکیس اٹھائیس اکتوبر کا کل دن تھا یعنی اس وی طور پر ایک صدی گزر گئی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال کو تو اس وقت یعنی یہ مسائل اس جہت تک تھے ابھی اور آلہ حضرت اس پر سٹینڈ لے رہے تھے اور یہ نہیں کہ سنی ہیں ملاز منا رہے ہیں ملاز منانے دو اب آلہ حضرت کس قدر چاہتے ہیں کہ وہابیت پر جو ہے وہ سپریہ کیا جائے لیکن جو شریعت ہے وہ شریعت ہے اور اس کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے تو آپ نے عورتوں کے لیے یہ چیز ضروری بیان کی اب وہ ایک صدی بعد آ جا کر خود عورت سامنے آ گئی یعنی مردوں کے جلوس میں اس کو سٹیج پر بٹھایا گیا یعنی اس کو پورا عرش و زباش کے بعد میک اپ کر کے وہ بیٹھی ہے ہور بن کے اور اس کے عرد گرد جو ہے وہ جلوس میں ڈانس کیا جا رہا رکس کیا جا رہا تو یہ چیز یعنی بدی بتدریج آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے تو نیکی کی قوتوں کو بھی اس کے مقابلے میں اپنا برپور کردار ادا کرنا چاہیے تو ہمارا حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ ایسے اگر ملاد کے اندر کوئی خرافات کرتا ہے تو اس کو روکا جا یہ ملاد دشمنی ہے اس بنیاد پر جو صحیح پروگرام ہیں لوگ ان کو بھی محلے اعتراض بناتے ہیں